سورہ حود کی آیت نمور پچاس ففٹی سورہ حود کا پانچوہ رکو اور بارمے پارے کا بھی پانچوہ رکو ہے اس رکو میں حضرت حود علیہ السلام کا ذکر ہے اور انہی کی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ حود ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم حود کو بھیجا نبی بنا کر بھیجا عاد ایک قوم کا نام ہے جن کی طرف حضرت حود علیہ السلام بھیجے گئے یہاں پر حضرت حود علیہ السلام کے متعلق فرمائے اَخَاهُمْ تو یہاں پر ان کو اخ نسب کے اعتبار سے فرمایا گیا اس لئے عَلَىٰ حضرت امام اہل سنت نے اس لفظ کا ترجمہ ہم قوم کیا عَلَىٰ اللَّهُ مَقَامَهُمْ اللہ عَلَىٰ حضرت کے مقام میں مزید بلندی اتا فرمائے آپ کے مقام کو مزید بلند فرمائے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَا اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو نبی بنا کر بھیجا قَالَ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُمْ اے میری قوم اللہ کو پوجھو اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کوئی خدا نہیں اس کے سوا کوئی الہ نہیں اس کی توحید کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو بھتوں کی پوجا نہ کرو اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُونَ تم تو نِرِ مُفْتَرِي ہو تم تو محض جھوٹ باننے والے ہو جو بھتوں کو خدا کا شریک بتاتے ہو بھتوں کو الہ معبود خدا منتے ہو يَا قَوْمِ عَمِرِقَوْمْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ میں اس تبلغ دین پر تم سے کچھ عجرت نہیں مانگتا اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي میری مزدوری تو اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا جتنے رسول تشریف لائے سب نے اپنے قوم سے یہی فرمایا قائدہ اصول یہ ہے کہ نصیت خالصہ وہی ہے جو کسی تمہ سے نہ ہو یعنی بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے جو نصیت کی جائے وہی نصیت خالصہ ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت حود علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں؟ کہ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بغیر کسی غرص کے نصیت کرتا ہے تو کم از کم اتنا تو سمجھ لو کہ یقیناً وہ خیرخواہ ہے تم سے محبت کرنے والا ہے تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور سچا ہے باطلکار جو کسی کو گمراہ کرتا ہے ضرور کسی نہ کسی غرص اور کسی نہ کسی مقصد سے کرتا ہے اس سے حق اور باطل میں بڑی آسانی سے تمیز کی جا سکتی ہے وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو یعنی ایمان لاکر اپنے رب سے معافی چاہو سُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ پھر اس کی طرف رجوع لاؤ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا وَيَزِدْكُمْ قُوْتًا إِلَى قُوْتِكُمْ اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اور جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو حضرتِ حود علیہ السلام کی قوم آدھ نے جب حضرتِ حود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب تین سال تک بارش موقوف کر دی تین سال گزر گئے بارشیں بند ہو گئیں ان کی عورتوں کو بانج کر دیا ان تین سالوں میں ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ نہ ہوا جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرتِ حود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تزدیق کریں اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسب و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا اس آید کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بارشوں کا نزول بھی فرماتا ہے اور یہاں فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا یعنی مال میں برکت دے گا اولاد میں برکت دے گا سہت تندرستی میں برکت ملے گی حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بھائی ہیں اور حضرتِ علی کے لغتِ جگر ہیں خاتونِ جنت کے لغتِ جگر ہیں حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرتِ امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرتِ امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد دے آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو اس نے استغفار کی یہاں تک کسرت کی کہ روزانہ سات سو مرتبہ استغفار پڑھنے لگا اس کی برکت سے اس شخص کے دس بیٹے ہوئے یہ خبر حضرتِ امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تُو نے حضرتِ امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا یعنی تجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ حضرت یہ آپ نے بہت پیارا وظیفہ دیا یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے سیکھا دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرتِ امام حسن سے نیاز حاصل ہوا یعنی ملاقات کا شرف ملا تو اس نے یہ دریافت کیا حضرتِ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تُو نے حضرتِ حود کا فرمان نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ کہ تم اس سے اغفار کرو تو تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ اور حضرتِ نوح علیہ السلام کے یہ ارشاد تُو نے نہیں سنا یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے حضرتِ صدر الافعاد الموران نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں فائدہ کسرتِ رزق اور حصولِ اولاد کے لیے استغفار کا بکسرت پڑھنا قرآنی عمل ہے یعنی جو کسرت سے استغفار پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد بھی عطا فرمائے گا رزق کی بھی کسرت اسے حاصل ہوگی بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ انشاءاللہ کسرتِ استغفار سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عظیم و شان کامیابی نصیب فرمائے گا کسرتِ استغفار سے جسم کی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں یہاں جب فرمائے قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا تو استغفار کی برکت سے انسان بے شمار بیماریوں سے مصیبتوں آفتوں بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے اور یہ عظم کرے کہ میں آئندہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا اس عظم کے ساتھ پڑے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی گناہ یاد آجائے کوئی اپنی غلطی یاد آجائے تو فوراں پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور ہو سکے تو اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرنا چاہیے لیکن صرف استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا اور توجہ نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے توجہ ہو کہ میں اللہ تعالی سے معافی مانگ رہا ہوں اور عظم کر رہا ہوں کہ ہم میں کبھی گناہ نہیں کروں گا قولو کافر بولے یا حود ما جئتنا بی بینا اے حود آپ کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے یعنی یہ ان لوگوں نے بلکل غلط اور جھوٹی بات کہی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جس سے ہم مالنے کہ آپ نبی ہیں حالکہ حضرت عہود علیہ السلام نے کئی معجزات دکھائے ساری دلیلوں کا انہوں نے انکار کر دیا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِحَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ اور ہم خالی آپ کے کہنے سے اپنے خداوں کو چھوڑنے والے نہیں وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اور نہ آپ کی بات پر ہم یقین لانے والے ہیں اِنَّ قُولُ إِلَّا عَتَرَاكَ بَعْدُ آلِحَتِنَا بِسُوءٍ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی آپ کو بری جھپٹ پہنچی ہے نعوذ باللہ ہم ازالے یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے بتوں کو برا کہا ہمارے بتوں کو آپ برا کہتے ہیں اس لئے انہوں نے آپ کو مجنون بنا دیا ہے مجنون کے معنی ہوتا ہے پاگل مراد یہ کہ اب جو کچھ آپ کہتے ہیں یہ جنون کی باتیں ہیں نعوذ باللہ ہم ازالک یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی کر سکتا ہے جو اقل سے ماورہ ہو نعوذ باللہ ہم ازالک تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسی باتیں اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمارے خداوں میں سے کسی خدا نے آپ پر حملہ کر دیا ہے اور آپ اس وجہ سے اقل سے محروم ہو گئے ہیں نعوذ باللہ ہم ازالک اب دیکھیں کہ انہوں نے حضرت 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 علیہ السلام کو یہ باتیں کہیں حالانکہ خود اقل سے محروم تھے تو آج اگر ہم حق بات کہیں اور کوئی ہمیں پاگل کہہ دے اور کہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا آپ اقل ہی نہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی برا ماننا چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کے لئے ہدایت کی دعا کرنے چاہیے قولہ آپ نے فرمایا انی اشہد اللہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں وشہد انی بری ام مما تشرکون من دون ہی اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار آتے ہو جن کی تم پوجا کرتے ہو فقیدونی جمیعا تم سب مل کے میرا برا چاہو سم لا تنظرون پھر مجھے محلت نہ دو انی توقلت علی اللہ ربی و ربکم میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہار رب ہے یعنی تم اور وہ جنہ تم خدا سمجھتے ہو سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو مجھے تمہاری اور تمہارے جھوٹے خداوں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پرواہ نہیں مجھے تمہاری شوقت طاقت قوت سے کچھ اندیشہ نہیں جن کو تم خدا کہتے ہو وہ بی جان پتھر پہنچا سکتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے کہ وہ مجھے پاگل کر دیں یہ حضرت حود علیہ السلام کا موجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست جببار صاحب قوت اور شوقت قوم سے جو طاقتور بھی تھی اور بہت عظیم لشکر تھا ان کے پاس جو آپ کے خون کی پیاسی تھی اور جان ترہ کے کلمات کہے اور بالکل آپ نے خوف نہ کیا یہ آپ کا موجزہ ہے اور وہ قوم باوجود اس کے کہ وہ انتہائی آپ کے دشمن تھے وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے مَا مِن دَاب بَتٍ إِلَّا هُوَ آخِذُم بِنَاصِ اَتِهَا کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو یعنی تمام انسان تمام جانور سب اللہ کے زیر قدرت ہیں اللہ سب کا مالک ہے سب پر غالب ہے قادر ہے متصرف ہے بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے یعنی جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اسے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے فَإِن تَوَلَّو پھر اگر تم مو پھیرو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَئِكُمْ تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا یعنی حجت ثابت ہو چکی میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا اب اگر تم مو پھیرو گے اپنے نقصان کرو گے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا انہیں اگر تم نے ایمان سے احراز کیا اور تم ایمان نہ لائے اور جو احکام میں تمہاری طرف لائے ہوں انہیں تم نے قبول نہ کیا تو اللہ تمہیں ہلاک کرے گا اور بجائے تمہارے ایک دوسری قوم کو تمہارے دیار اور اموال کا والی بنائے گا تمہارے بعد دوسری قوم تمہارے شہروں پر تمہارے جائدات پر قابض ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید کے معتقد ہوں گے اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے وَلَا تَدُرُّونَهُ شَيْعَ اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکوگے کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکے لہٰذا تمہارے اعراض کا جو ضرر ہے وہ تمہی کو پہنچے گا کفر کو ہی تم نے اختیار رکھا اور ایمان نہ لائے تو اب نہ ہی نقصان کروگے بے شک میرا رب ہر شئے پر نگبان ہے کسی کا قول کسی کا فعل کسی کا کام اللہ سے پوشیدہ نہیں جب قوم حضرت حود علیہ السلام کی نصیتوں پر عمل پیرانہ ہوئی اور یہ قوم نصیت پذیر نہ ہوئی تو بارگاہ قدید برحق سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ان کی عذاب کا حکم نافذ ہوا اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے حود کو نجات دی اور جو حود کے ساتھ ایمان والے تھے انہیں نجات دی برحمت منا اپنی رحمت فرما کر وَنَجَّئِنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيغٍّ اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی مسلمانوں کی تعداد جو حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لائے ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد چار ہزار تھی قوم آدھ کو ہوا کے عذاب سے حلا کر دیا گیا تیز ہوا چلی اور یہ ہوا دائرے میں چل رہی تھی یعنی اس ہوا نے ایک سرکل بنایا نیچے سے لوگ ان کو اٹھاتی تھی اور فضا کی بلندیوں میں لے جا کر دوبارہ زمین پر پٹک دیتی تھی اور اس ہوا میں ایسا جلال تھا کہ اس نے ہر چیز کو اس طرح گلا دیا گوئے کہ اس پر صدیہ گزر گئی ہیں ہر چیز ایسی پرانی ہو گئی لیکن حضرت حود علیہ السلام نے مومنین کو جمع کیا اور ان کی اردگرد خلقہ باندیا اپنی انگلی سے زمین پر دائرہ کھینج دیا مومنین دائرے میں بیٹھ گئے وہ ہوا وہاں آتی تو نرم ہو جاتی اور اس ہوا نے مومنین کو کچھ بھی نقصان نہ دیا وَنَجَّئِنَا هُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظُ کے مانا مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب سے بچایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھا وَطِلْقَ عَادٌ اور یہ عاد ہیں یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہے اور تل کا اشارہ ہے قوم عاد کی قبور کی طرف اور ان کے آثار کی طرف مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو انہیں دیکھو اور عبرت حاصل کرو اور یہ عاد ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا وَعَسَوْ رُسُولَهُ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور ہر بڑے سرکش ہر دھرم کے کہنے پر چلے وَاتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنِيَا لَعْنَ لَعْنَتَوْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لانت اور قیامت کے دن دنیا میں بھی لانت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لانت ہے اَلَا اَلَا اِنَّا اَعْدًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ سُنُّو بے شک آد اپنے رب سے منکر ہوئے اَلَا بُعْدًا لِعْدٍ قَوْمِ هُود اَرَيْ دُور ہوں آد هُود کی قوم یعنی قوم آد نے اپنے رب کا انکار کیا وہ تباہ و برباد ہو گئے سورہ هود کا پانچ روکو مکمل ہوا اللہ رب العالمین اس روکو کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے